یہاں اس وقت بڑا کوٹر فائنل انور علی آئے امپارکو گروز کیا گین کی اور داؤد پتان نے اس گین کوٹا دیا ہے تینوں بڑے سٹارز ہیں آئے گین کی اور لگتا ہے زلد کیسا ہے کیمرہ بالکل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اور اس طرح داؤد پتان کا تیسری بول پہ گیم داؤد کا ہستہ ہستہ دونے شروع کیا آئے امپارکو گروز کیا گین کی اچھی گین یہ گین خطر کی علم اسی بلکل بات نہیں اسدین ہستہ ہستہ دونے شروع کیا آئے امپارکو گروز کیا گین کی انہیں ہستہ ہستے کٹ کیا ہے میڈان پہ جانے پار فیلڈر وہاں پہ موجود تھا اور کیل کی ایک بار پھر آئے انور نے گین کی اور یہاں پر یقین انیج کی صورت اختیار کر گیا ہے داؤد اور بولر آئے ہیں آئے گین کی یہ کیا زبدس گین تھی محمد عمر اپنے مارک سے دونے شروع کیا آئے گین کی اسے کٹ کر دیا ہے میڈان کی جانے پر گین کو اسی سٹارٹ نہیں لی جن سے توقع رکھی جائے آئے گین کی ایک اور اچھی گین اور یہ میں کی وکیٹ کوڑر فائنل میچ ہے ایک بار پیر امار آئے گین کی ایک اور اچھی گین اپسٹم کی بوٹ اچھی گین کے ساتھ دے رہی ہیں اور آئے ایک اور گین کی انہیں اپسٹم پر کلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دیکھنا ہوگا کی کیا پھر آئے گین کی جانگیر کو اپسٹم پر کل دیا ہے فیلڈر جب تک فیل کریں گے جہاں بیرسمن بھی حصہ ہسکے ہیں آئے گین کی آئے امپار کو روز کی آئے گین کی یہ بڑی اچھی گین تاپسٹم کا اور یہ کٹ کے مالک جانگیر آئے امپار کو روز کی آئے فول ڈانس گیم کیا فیلڈر پہنچ پائیں گے نہیں جہاں یہ ٹاؤن کراچی میں ہے بھئی آٹھ نمبر کا گراؤنڈ ہے اور شیرو کا بہت بڑا چکا شیرو کی جانب سے گین بونڈل شیرو کو آئے امپار کو کروس کیا سلو ون شیرو کا اکتا ہوا شورٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ فیلڈر گین کے نیچے اور آؤٹ آبیس ونس اگین آئے بلال لیفٹی کو اور بلال کا پہلی گین پر بڑا لمبا شورٹ یہ کین انچکا گوڈ شورٹ تھا عمر آئے جہاں گیر کو فل ٹاس گین جانگیر بلال کا ایک اور خوبصورت شورٹ یقیناً چکا ہوگا ونس اگین آئے جانگیر کو جانگیر کا اکتا ہوا شورٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ اور فیلڈر گین محفوظ بیٹسمن کا آئے امپار کے برابر سے گزرے گین کی ہینے کلیر کرنے میں کامیاب ہوں گے نہیں اور ایک ٹپ کرنے کے بعد ون لے سکا بخال سائیڈ آئے گین کی اس کو کیلے میں کامیاب ہوں گے اور کنے کا خطرہ بار بار بچ گئے پلیئر بولر پیار ہوئے آئے گین کی اس کین کو کیلے میں کامیاب فیلڈر کے ہاتھوں میں یقیناً تارید کے بعد وہ بھی پویلنڈ لڈڈ یا ستر رن پانچ ہور میں کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ پہلے میچ میں بھی انور نے سات آٹھ چکے مارے تھے اور دو ٹی میں سیمی فائنل انور کا پہلی بول پر بہت بڑا چکا میں نے پہلے جانگیر آئے امپائر کو کروس کیا انور کو انور کا اور آفیس ٹیم کی طرف کٹ نکلایا انور سے ایک رن بنا دوسرے جانگیر آئے انور کو بہت ہی اچھی بال بلوک آرڈ میں یقیناً ایک ہی رن پہ آئے گین کی ساکب اور انور کا بہت ہی بڑا چکا بہت ہی ساکب آئے انور سامنا کریں گے اور انور کا ایک اور خوبصورت شارڈ کیا ہی کلاس کا چہمارہ ساکب ونس اگین انور کو امپائر کو کروس کیا انور علی نے آف سائٹ پہ کہلے ایک رن بنا دوسرے رن کے لیے واپس اور دو ہی رن پہ میرے خیال سے آنسا گیم ساکب انور کو انور کا ایک اور خوبصورت شارڈ شارڈ پیچ کی تھی انور نے ڈس پیچ کی تیس رن ہو گئے دوسرا ور جا رہی ہے اور ایک اور چک انور کی جانب سے امپائر کا اشارہ نو بول آئے امپائر کو کروس کی انور کو انور کا ایک اور خوبصورت شارڈ یہ کینان سٹریٹ کی جانب بولٹ سیکس تمام دوستوں کے ایک ایک دفعہ ویڈیو کو شیئر کرے ساکھے بائے گین کی ایک اور ڈس پیچ کی انور نے یقیناً چکا ہوگا اور یہ یہ ہے انور باج میں آپ کو دکھا دوں انور نے بلال آئے انور کو اور سٹریٹ بے گئے لے ایک اور بولٹ سیکس انور کی کرے بلکل انور بلال انور کو انچا شوٹ آؤٹ ہونے کا خطرہ بلال گین کے نیچے دیکھتے کیا آتے اور بلال نے سولہ بولو بے دس رن درکار ہے بلال حق نواز نے کیلہ ہے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور یہ چھے رن تو اس بلال آئے اور آؤٹ بلال نے کوٹن بولٹ کر دیا بلال آئے بیٹس مین کو سٹریٹ کی جانب کے لے ایک رن بنے گا آرئیے بٹ تینک یو اور اس طرح میچ کا خاتمہ کر دیا لمبائی کی پہلی گین پر بہت ہی لمبا چکا تو اس وقت ذرمت اسپورس کی ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے